موسیقی موسیقی اللہ ہمارن الباطلہ باطلہ ورزق نجت نابا آمین سم آمین تفسیر سورہ القحف مکی صورت بارہ رکوات ایک سو دس آیات پر مشتمل یہ مکی صورت نزیولی اعتبار سے سکسٹی نائن اور ترتیب کے اعتبار سے اٹھارویں نمبر پر آنے والی صورت ہے اگر اس کا نام دیکھیں تو بالکل پہلے ہی رکو کی نومی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اصحاب القحف اور کچھ نوجوانوں کا ایک غار یعنی قحف کی طرف ٹھکانہ پانے کا تذکرہ فرمایا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ القحف ہے اگر ہم پس منظر اور شان نزول اور وہ وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو سورہ القحف مکہ کے تیسرے اور آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اگر ہم تیسرا دور دیکھیں دور آئیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے اور بہت زیادہ مخالفت ہے بہت زیادہ انکار ہے اور اب کافروں کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے مار ہے پیٹ ہے لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے اس کے باوجود دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور مشکین مکہ اب بہت زیادہ خائف ہیں اس دعوت کے پھیلنے سے اور اب وہ جہاں مار پیٹ اور زد و کوب کے ذریعے باقی سارے ہی آلے استعمال کر رہے ہیں اب وہ ہر ہتکنڈا ہر ہی اوچھا ہتکنڈا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک ہتکنڈا وہ ہے جو انہوں نے سورہ یوسف سے پہلے بھی اختیار کیا تھا اور یہ ایک علمی سوار تھا جو یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھیں تھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ امی تھے اور اس حقیقت سے ظاہر ہے مشرقین مکہ جو آپ کو بچپن سے دیکھتے اور جانتے تھے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے اس امی ہونے کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دور کے جو اہل کتاب پیپل آف دو بک تھے ان کے پاس جہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم تو حاملے کتاب ہو تمہارے پاس تو کتابوں کا علم ہے آسمانی اور کتابوں کا اور وحی کی تعلیمات کی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں تم تو کتابیں پڑھتے لکھتے ہو تو لہٰذا اپنی ان کتابوں میں سے ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو ہمیں کچھ ایسے واقعات کچھ ایسی شخصیتوں کوئی ایسی سوالات کچھ قوموں کے بتا دو کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور وہ امی ہونے کی بنیاد پر ان کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائیں تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کی نبوت کی کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور یہ جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کی صداقت کی کلے ہی کھل جائے اور ہم ان کو نعوذ باللہ کورنر کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ ہاتھ کنڈا اس سے پہلے بھی ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا یہی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا آبائی مسکن اور ان کا مولد تو فلسطین تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے اور کیوں کر پہنچ گئے تو اسی سے ملتا جلتا ایک کندہ سورہ القحف سے پہلے بھی انہوں نے اختیار کیا تین سوالات اہل کتاب سے سیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور یہ تین سوالات کیا تھے کہ اصحابے کاف کون تھے ان کی حقیقت کیا تھی ذلکرنین کون تھا اور اس کی حقیقت اور اس کا واقعہ کیا تھا اور حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ماجرہ اور قصہ تھا حضرت خزر کی ذلکرنین کی اور اصحابے قحف کی حقیقت اور ان کے بابت سوال کیا کیا ظاہر ہے آپ امی تھے آپ ان واقعات اور ان حقیقتوں اور ان شخصیتوں سے ناشنا تھے اور یہ بھی آپ کے سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو خود سے خود آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا جیسے آپ کا ہمیشہ ہی طریقہ تھا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا آپ وہی الہی کا انتظار اور اس پر جواب دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا اور بشری تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول چک کر شکار ہوئے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے آپ یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی گئی کچھ دیر کے لیے وہی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہی کے ذریعے جواب بھی دیا گیا اور جب یہ جواب دیا گیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا اور آئندہ اگر آئندہ اگر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنے لگے ہیں تو کہیں کہ انشاءاللہ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سورہ قحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحی کے ذریعے نازل کی گئی تو وہی جیسے سورہ یوسف کے حوالے سے تھا کہ اس سورت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ تین سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب دیا گیا وہ واقعات وہ شخصیتیں ان کی حقیقت ان کے بابت سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا جائے لیکن وہ حق کا انکار کرنے والے پھر بھی تقذیب ہی پر جمع رہے سچے نبی کی زبان سے سچی وحی کی آیات اور سچا جواب سننے کے باوجود بھی وہ اپنی مخالفت اور اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمع اور ڈٹے رہے دوسرا مطلب سورہ قحف کا وہ بڑا ہی موثر بڑا ہی جامع اور بڑا ہی متحرک مضمون جو اس وقت ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا وہ آخری دور جس میں ایمان کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی سورہ قحف کا وہ بہت بہت ہی زبردستہ مضمون جو جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دنیا کی محبتیں نکالنے اور آخرت کے فکر کی طرف مائل کرنے کے مضمون والی ایک بہت جامع سورت دیکھے ان کی ایمان کو تقویت دی گئی اور تیسرے بات اسی سورت کے ذریعے وہ مشرقین مکہ جن کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے عقیدے کو ماننے ہی رہتے ان کی ایک زد یہی تھی نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائی جائیں گے جب ہماری ہڈیاں منتشر ہو جائیں گی ہمیں جمع کیا جائے گا بھی ہم نے سورہ ونی اسرائیل میں پڑھا ان کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ زندگی بات بہت کو نہیں ماننا چاہتے تھے تو وہ مشرقین اس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ایک بہت بڑی وجہ آخرت کے عقیدے کی نفی تھی ان کو سورہ قحف کے ذریعے فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا اور زندگی بات موت کی اقمیت کو ذہنوں میں راسخ کیا گیا تاکہ وہ شاید ایسے جامع مضمون والی سورت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک سورت ایک رکو ایک آیت ایک پیغام کے نزول کے ساتھ ایک نہیں بہت سے کام ہو جاتے ہیں اور یہی سورت کے نزول کا مقصد ہوا سورہ التحف کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متفرق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے مسلم اور ابودعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ القحف کی پہلی دس اور آخری دس کچھ روایات میں تین کا لفظ بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات میں دس ہی کا لفظ آتا ہے جو شخص اس کی ابتدائی دس اور آخری دس آیات کو پڑھے گا یاد کرے گا پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اصل میں بات کیا ہے کہ صرف یہ آیات کا حبس اور آیات کا پڑھنا ہون شاید اپنی برکت سے بھی دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا لیکن دجالی فتنہ کیا ہوگا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ حب دنیا کا فتنہ ہے دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا حدیث سے پتا چلتے ہیں طویل حدیث کا محفوظ ہے کہ دجال اور اس کا فتنہ جب دنیا پر عام ہوگا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا ساری دنیا میں گھومے گا اور میں حدیث کا محفوظ بتا رہی ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا ساری دنیا میں گھومے گا اپنی حکومت اپنے عوضے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سارے دنیا میں چکر کرے گردش کرے گا اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم ہوگی وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا اپنی جنت دکھا کے انہیں انہیں راحت سکون کی امیدیں دلائے گا اور اپنی جہنم دکھا کے ان کو خوف ان کو ڈرائے گا حدیث بتاتی ہے کہ جو دجال کی جنت کے حرس میں آ کر اس کی طرف بڑھ جائے گا اور اس کو مان لے گا اور اس کی اطاعت کر لے گا تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو اس کی جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن جو اس کی جنت کے جنت کے دھوکے اور اس کے فراڈ میں نہیں آئے گا اور اس کی جہنم سے نہیں ڈرے گا صرف اللہ کی جہنم سے ڈرے گا اور اس کی جنت کا حرس کرے گا پھر وہ بچ جائے گا تو سورہ قحف کا بنیادی مضمون بھی کاری قرآن کے دل سے دنیا کی محبت کو اکھاڑ کر فکر آخرت اگا دینا یہی بنیادی مضمون ہے سورہ القحف کا سورہ القحف حب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگاتی ہے بڑا زور سے جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے دنیا کے محبت کے ایوانوں کو پاش پاش کر دیتی ہے دنیا کے محبت کے بتوں کو اور فکر آخرت کی اصلاح کر دیتی ہے تو لہٰذا اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پھر شیطان کے دجال کے فتنے سے اس لیے تو محفوظ رکھیں گی کہ سورہ قحف کو پڑھنے والا حب دنیا سے غنی اور فکر آخرت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور وہ شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں غناء اور فکر آخرت وہ دجال کے فتنے سے پرامن ہو جائے گا اس کے جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اچھا جمعے کے دن پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں اسے ایک سوال بھی آیا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بساوکات اگر کوئی کام ہے کوئی مسروفیت ہے کوئی ذمہ داری ہے کوئی فرائز ہے تو اس کو متفررک نشستوں میں بھی جمعے کے دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے بساوکات کچھ لوگ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بچے بھوکے کھانے کو کھانا مانگ رہے ہیں یا شوہر آ گیا کھانا مانگ رہے ہیں لیکن خاتون خانہ جو ہے وہ تو اب سورہ کحف پوری ہی کر کے اٹھیں گی ادھر بیمار ساز جو ہے وہ دوا مانگ رہی ہے لیکن خاتون تو اپنی سورہ کحف مکمل ہی کر کے اٹھیں گی یہ تصور نہیں ہے سورہ کحف کو پڑھنا مقصود ہے لیکن اس کو سنگل سٹنگ میں پڑھنا کیونکہ یاد رکھئے گا فرائز کے ترک کرنے پر سوال ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لئے نور ہوگا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک پاؤں کے تلے سے لے کر آسمان تک اس کے لئے نور ہوگا جو قیامت کے دن تک رہے گا یہی نور تو ہے نور خدایت جو اس کو دجال کے فتنے سے بھی تو محفوظ رکھے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ القحف کو پڑھے گا دو جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور رہے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ القحف ایسے پڑھی جیسے کہ وہ نازل کی گئی ہے ایسے بھی دور آئے تجوید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا اور آج ہی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ قرآن کو سات حرفوں اور سات لہن میں نازل کیا گیا تو جس نے سورہ القحف ایسے پڑھی جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا تو وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور کا ذریعہ ہوگی وہ قیامت کا دن جس دن لوگوں نے دعا کرنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا واقفر لنا اپنی بخشش اور اتمام میں نور کی دعائیں کرنی ہے اس دن یہ سورت نور کا ذریعہ ہوگی اللہمہ جعل فی قلبی نورہ یہ فضیلتیں یہ دجال کے فتنے سے بچنا اور یہ نور یہ نورِ خدایت یہ سورت کیا مسہون ہے اس کا جو یہ نورِ خدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو یہ بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اگر آپ لوبے لوباب دیکھنا چاہیں اور سمری دیکھنا چاہیں سورہ القحف کی تو بنیادی طور پر سورہ القحف دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبتوں پر ضرب لگاتی ہے دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کرتی ہے دل سے اکھارتی ہے حب دنیا کے بدھ کو توڑتی ہے اور دنیا کی آرزی زندگی کی آرزی حقیقت کی اہمیت کو واضح طور پر کھول کر حکیر ثابت کر دیتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بلکل ویسے جیسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ دنیا کی زندگی جسے میں اور آپ پتہ نہیں اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے حدیث کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو سرے راہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا بکری کا بچہ ویسے غیر اہم اوپر سے وہ مردہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا آپ اس کے اوپر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنا غیر اہم غیر ضروری بے مقصد بے فائدہ یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے اس سے بہت زیادہ بیکار اور بے مقصد یا غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کی مقابلے میں ایک تشبیح اور ایک تمثیل کے ذریعے بتائیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوکے نکالتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوکے نکالتا ہے تو جو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال اس سمندر میں بہنے والے پانی کے مقابلے میں ہے وہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں ہے اور آج کا انسان آج کے انسان جو دنیا کی دوڑ میں اندہ بہرہ ہو کے دھوڑتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ انگلی میں لگے وے پانی کے پیچھے بھاگ رہے اور وہ کتنا احمق ہے جو اس سمندر اس بہرے بے قرآن کو چھوڑ رہا ہے اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرماتے اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عملہ یہ تو امتحان گا تھی اور اس کی کامیابی کے بعد کامیابی کا نتیجہ خالدینہ فیہا ہمیشہ تھا امتحان گا تو عارضی ہوا کرتا ہے امتحان تو شارٹ لیپڈ ہوتا ہے لیکن اس امتحان گا کے نتائج خالدینہ فیہا آبدا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں سورہ القحف اگر مجھے اور آپ کو سکھائے گی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت حبِ مال حبِ جا دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اس دین کی محبت ڈالے گی دنیا کی محبتوں کو ہیچ کر کے دکھا دے گی یہاں کے غم یہاں کے دکھ یہاں کی پریشانیوں کہ بارے میں سکھا دے گی یہاں کی پریشانی ہے یہاں کے غم یہاں کے دکھوں پر جلتے ہو کڑتے ہو روتے ہو دھوتے ہو ارے غم کرنا ہے فکر کرنا ہے تو کس کی کرو شرک سے بچنے کی کرو توحید پر جمنے کی کرو ایمان کی سلامتی کی کرو بیتتوں سے بچنے کی کرو سنتوں کو اپنانے کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عمل میں استقامت کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات کی خسن اور خوشی اور خضو کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عمال کی قبولیت کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عمال کی حفاظتوں کی کرو دکھ غم دنیا کے پریشانی اور غم نکال دو اصل غم آسان موت کو بنا لو غم کرنا ہے دکھ کرنی ہے پریشانی کرنی ہے اپسیٹ ہونا ہے ٹینشن لینی ہے تو قبر کی کشادگی کی ٹینشن لو مدانِ حشر میں ملنے کی فکر کرو فکر کرنی ہے تو پول سے رات پہ چلنے کی کرو فکر کرنی ہے تو جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی کرو فکروں کا پہمانہ بدل دیتی ہے یہاں کی فکریں آرزی ہیں یہاں کی چیزیں بھی آرزی ہیں ان آرزی چیزوں سے دن نہ لگا ہو ان سے محبت نہ کرو یہاں کی فکریں بھی آرزی ہیں یہاں کی غم بھی آرزی ہیں یہاں کے فکروں اور غموں کے ساتھ اپنی الجنے نہ بڑھاؤ یہاں کے غم اور فکر نکال کے آخرت کا غم اور فکر ڈالو زندگی کے بعد کے مراحل کے فکریں اور غم ڈالو اور یہاں کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کے لیے پیش کر دو بنیادی یہ تصور ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں بار بار دیکھئے گا سورہ قحف دنیا کی محبتوں کو نکالے گی دنیا کے غموں سے نجات دلائے گی آخرت کی فکر ڈال کے دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کو آسان کرنے کا طریقہ سکھائے گی علمال والبنون الزینت الحیات دنیا سکھائے گی والباقیات السوالحات کا تصور سمجھائے گی یہ سمجھا دے گی تمہاری اولادیں بڑی محبوب ہیں لیکن امت کا بانج وہ ہے امت کا بانج وہ نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے امت کا بانج وہ ہے جس کی اولادیں ہیں اور اس نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار دیندار نہیں بنایا اپنے لئے صدقہ اجاریاں نہیں بنایا وہ بانج ہے امت کا اپنی دل پسند محبوب اور اولادوں کو آخرت کے فکر کے لئے لگا دو یہ بتا دے گی یہ سکھا دے گی دنیا کا مال بڑا محبوب ہے تمہیں بڑا محبوب ہے تمہیں بڑا عزیز ہے لیکن قیامت کے دن امت کا فقیر کون ہوگا وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت سا ہوگا لیکن اس نے اپنی آخرت کے لئے خرچ کر کے اپنے لئے اس مال کو صدقہ اجاریاں نہیں بنایا وہ امت کا فقیر ہوگا یہ سکھا دے گی سورہ کہا یہاں کی اولادوں اور یہاں کی مالوں سے محبت نہ کرو ان سے محبت کرنی ہے تو ان محبوب چیزوں کو اپنے لئے باقیات تو صالحات بنا کے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دو ہمیں حقیقت سمجھا دیتی ہے یہاں کے فکروں کا تصور سمجھا دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں یہاں کی نعمتوں کی کیفیت اور یہاں کے غموں کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وہ شخص جو ساری زندگی دنیا میں دنیا کے ساری زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا اس کو کسی ایک تکلیف نے نہیں چھوا بہت نہیں دنیا میں نعمت نہیں نعمت نہیں تھی ساری نعمتیں اس کو ملی تھی کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی نہیں آئی تھی قیامت کے دن اس کا جہنم کی ایک حوض میں ایک غوتہ دیکھ کے نکال کے پوچھا جائے گا بدا تو کے سال میں رہا وہ کیا کہے گا ہرے جو ساری زندگی اس دنیا کی عارضی نعمتیں کھاتا پیتا چاٹتا سمیٹتا رہا کوئی غم نہیں آیا تھا جہنم کا ایک حوض ایک غوتہ پتا کس حال میں رہا حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوہ ہی نہیں مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوہ ہی نہیں اور اس کے برعکس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوہ ہوگا اس کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملی ساری زندگی تکلیفوں عذابوں میں سسکتا رہا پلکتا رہا تڑپتا رہا یہاں تک یہ حدیث بتاتی کہ مو کے بل گھسڑتا رہا یہ میں حدیث کیا محفوم عرض کی وضاحت بتا رہی ہوں آپ کو ساری زندگی عذاب میں دو چاہ رہا ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا کوئی نعمت نہیں ملی اس کو اس کو قیامت کے دن جنت کے ایک حوض میں ایک غوتہ دینے کے بعد ابھی تو وہ جنت میں گیا ہی نہیں اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوتہ دینے کے بعد نکال کے پوچھا جائے گا بھتا تو کسال میں رہا وہ کہے گا مجھے مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی غموں فقوں پریشانیوں کی حقیقت اور یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی اصل حقیقت اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں دنیا کی دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے اللہ ان دنیا کے فکروں سے دنیا کے فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں آخرت کی فکر اپنے اپنی زندگیوں میں غالب کرنے کی توفیق قطع فرماتے ہیں اللہ ہمینی اسلکا حبکا وَحُبَّ مَنْ يُخِبُّكَ وَعَمَلَ تخمیرے کے مطابق قرآن میں کے بعد چھینک کے بعد اور خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بھی الحمدللہ کیا تربیت کرتا ہے چار تربیتیں دوہرہ لیجی سورہ فاتح کے آغاز میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا چار تربیتیں کرتا ہے سب سے پہلی تربیت ذکر کی شکر کی سبر کی تکبر کی نفی یہ پہلے چار زینے ہیں عمال سوالیہ کی سیڑھی جنت کی طرف جانے والی سیڑھی یہ چار زینے یہ چار زینے الحمدللہ کی تربیت ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو یہ ابتدائی چار آیات کے اندر بڑی جامعیت سے اللہ نے اپنا تعرف اپنی صفات کا تعرف اپنی ذات کا تعرف توحید اور شرک کی نفی یہ پہلا تصفر عقید اے رسالت انزل على عبدہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اپنی کتاب کا تعرف اور آخرت کا تعرف آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کا انحسار کن چیزوں پر ہے اس کا تعرف یہ جامعیت ہے قرآن کی چار چیزیں پہلی چار آیات کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کا اپنے شرک اور اپنی توحید کا تصور رسالت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تصور اور کتاب پر ایمان کی طرف مائل کر دیا اس بات کا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑے بات ہے جو موہوں سے نکلتی ہے وہ محض جھوڑ بکتے ہیں اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کیا کرو فَلَعَلَّقَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَا ذِلْخَدِيثِ اصفاً صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت آپ کے ایک روحانی ایک کیفیت کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی اور دل کی کیفیت کا تذکرہ فرمارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ باخِعُن نَفْسِكَ کہ آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں آپ کو تو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنی جان کو گویا ہلاک کرنے والے ہیں کس چیز کے پیچھے کیا غم ہے کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے کیا غم ہے غم یہ ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیمات کی اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لوگ اس تعلیم کے ذریعے کو مان نہیں رہے اللہ کے بندے اللہ کو پہچان نہیں رہے خالق کے بندے خالق کو پہچان نہیں رہے اللہ کے بندے جہنم کے گڑے سے بچ کر جنت کی طرف جانے کے رستے کو اختیار کر نہیں رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے یہ آپ کا دکھ ہے یہ آپ کا فکر ہے جس میں آپ اپنی جان گھولاتے نظر آ رہے ہیں حج میں اور آپ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح اتنی محبت کا دعویٰ اتنی عقیدتوں کا دعویٰ اتنی احترام کے دعویٰ ہماری محبتوں اور ہماری فکر کے پیمانے کیا ہیں آج ہمارے معاشرے میں غم کا پیمانہ کیا ہے فکریں کس بات کی ہیں کونسے غموں اور کونسے فکروں میں ہم جان گھولاتے ہیں آج میرا معاشرہ خواتین کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے ہسی فیصد خواتین اس معاشرے کی ان کا ایک سب سے بڑا غم دکھ ان کا لباس شادی آ رہی ہے کپڑے نہیں ہیں نیا جوڑا نہیں ہے پرانے جوڑے پہنوں گی فکر غم دکھ ٹینشن اتنی دفعہ پہن چکی ہوں اتنے لوگوں نے دیکھا غموں کا پہما نہیں ہے دکھی یہ کوڑی اس بات پہ رہی ہیں جلدی پاس پہ غم اس بات پہ کریں فکر کریں میں نیا جوڑا کہاں سے لاؤں گا نیا غم بھی یہ اچھا کہ نیا جوڑا ہے اگلا غم ڈیزائنر نہیں ہے اچھا جوڑا بھی ہے ڈیزائنر بھی ہے اس سے اگلا غم میچنگ شیوز نہیں ہے شادی پہ جاننا ہے بھانجے کی شادی ہے بھائی کی شادی ہے نہیں جوتی نہیں پہنوں گی کیا ہوگا اچھا جوتی ہے ہینڈ بیگ نہیں ہے جوتی بھی ہے جوڑا بھی ہے ہینڈ بیگ بھی ہے مہنگا بھی ہے ڈیزائنر بھی ہے اگلا غم اس رنگ کا سیٹ نہیں ہے سیٹ ہے تو پرانا امی کا 19.5 کے زمانے کے لیٹس نہیں ہے آج فکروں کے پہمانے یہی ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا غمیں میں بوڑی لگنے لگی ہوں میرے چہرے پر جھوریاں آنے لگی ہیں میرا رنگ خراب ہونے لگے میرے اخلاق خراب ہونے لگے میرے عبادات خراب ہونے لگی ہے میرے معاملات کے انتر شکنے آنے لگی یہ غم نہیں ہے غموں کے پیوانے اپنا حسن اپنے لباس اپنے زیورات اپنا گھر وہ کہتے ہیں نا چار دن مانگ کے لائے تھے زندگی کے ادھار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں فکریں وہاں شگر نہ ہوتا غمیں عشق اگر نہ ہوتا غمیں روزگار ہوتا آدھی زندگی غمیں عشق میں گزر جاتی ہے پھر عشق کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے تو غمیں روزگار میں گزر جاتی ہے غمانیاں غمیں عشق میں گزر گئیں اور جوانی کے بعد غمیں روزگار میں گزر گیا ایسی گزر جاتے ہیں چار دن کے نہیں غموں کا پیمانہ کیا ہے لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَدَاتٌ ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کیلئے غموں کا پیمانہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی اس بات پر غم کیا کیا ہم اس بات پر کبھی تڑپے کہ وَا تَسْسَمُ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ وَاللَّهِ تَفَرُقُ مِرے معاشرے میں نہیں اورانا لوگ اس قرآن کی رسی کو نہیں تھام رہے حدیث کے رنگوں اور طریقوں کو نہیں اپنا رہے کیا میں اس پر کبھی تڑپی ہوں کیا میں کبھی اس پر روئی ہوں کیا میں اس پر کبھی پریشان ہوئی ہوں پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھتی ہوں پھر میں سفارش کا وعدہ بھی مانتی ہوں اللہ ہمیں سنت کے صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتی اللہ اپنے غموں اپنے فکروں کے پیمانوں کو بدل کر اس کو مسنون پیمانوں پر لانے کی توفیق عطا فرماتے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا پیمانہ دکھا کر ہمیں اپنے فکروں کا آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ سر و سامان زندگی ہے جس کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے یہ جو سر و سامان زمین پر ہے اس کو تو ہم ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے کیوں بنایا ہے تھا کہ ہم لوگوں کو عزمائیں ہم لوگوں کو عزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے یہ کوٹھیاں یہ یہاں کے کھیتیاں یہاں کی دکانیں یہاں کی فیکٹریاں یہاں کے بڑے بڑے پلازیں یہ تو ہم نے اسی لئے آباد کیے تھے بھرپا کیے تھے کہ ہم تمہیں عزمانا چاہتے تھے تمہاری کھیتیوں کے ذریعے تمہاری کوٹھیوں کے ذریعے تمہارے پلوٹوں کے ذریعے تمہاری جائداتوں کے ذریعے تمہارے پلازوں کے ذریعے تمہاری فیکٹریز تمہاری انڈسٹریز تمہاری دکانوں کے ذریعے یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لئے بنائی تھی اچھا ان کا انجام کیا ہوگا آخر کارے سب کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں یہ تمہاری محبوب چیزوں کا انجام ہے فکروں کا پیمانہ بتا دیا گیا اس کے بعد محبوب چیزوں کا انجام بنا دیا گیا ان سب نے تو چٹیل میدان بن جانا ہے ان سب کے تو وارث ہم ہونے والے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت سے پہلے کہ جب کچھ نہیں بچے گا اس کو اپنے لئے صدقائے جاریہا بنا دو کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا کہیں امت کے بانچ نہ بن جانا یہ بڑا ایک واضح سا پیغام دینے کے بعد اب ان تین واقعات کے سوالوں کے جواب دے کر یہی پیغام مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا امحسبتہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کار والے اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارا معاملہ بھی درست کر دے تو بس ہم نے انہوں سے غار میں تھپک کر سالہ سال کیلئے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے یہ غار والے اصحاب القحفی والرقیم یہ کون تھے پہلے ان کے مختصر سی رودان سن لیجئے اصل میں یہ کچھ نوجوان تھے اور ان کا تعلق اس قوم سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیادی کورتوں دین اسلام پر تھے دین حق پر تھے یہ مسلمان تھے یہ عیسائی تھے لیکن آپ کو پتہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دستور اور اللہ کا اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور ہمیشہ سے رائے کہ جب بھی کسی نبی کے پیروکار اور حامل آنے کتاب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہتے ہیں اللہ روج دیتا ہے حکومت دیتا ہے عوضے دیتا ہے عزت دیتا ہے ترقیان دیتا ہے لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کی تعلیمات عطی اللہ و عطی الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں توحید پرستے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا تو کیا ہوا اللہ کی حکم سے ایک مشرق بت پرست قوم اللہ کی حکم سے ان پر مسلط ہو گئی اس قوم کے حکمران کا نام ڈیسیس بتایا جاتا ہے اور یہ ڈیسیس ہی کے دور کے کچھ نوجوان تھے ڈیسیس جسے اردو میں دکیانوس کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں دکیانوسی سوچ تو یہ دکیانوس تھا ڈیسیس یا دکیانوس یہ ایک مشرق تھا بت پرست تھا اس کے دور میں ایک بہت مشہور دیوی جس کا نام ڈیانا تھا ڈیانا نامی ایک دیوی اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر ان عیسائیوں کی قوم کے علاقے کے اوپر جب اس نے اپنی حکومت اس نے قلبہ اختیار کیا تو یہ اپنا شرق والا دین بھی اپنے ساتھ لے آیا اپنے بت بھی ساتھ لے آیا ان کی قوم کے اندر اس نے بڑی سی ڈیانا کا ایک بت جو ہے وہ بنا بھی دیا اور یہ ان توحید پرستوں کو جنہوں نے اپنا دین بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا ان کو شرق کی طرف مائل کرتا تھا اور اکثر قوم ان کی شرقمان بھی چکی تھی لیکن اس مشرقانہ محول میں اس مشرقانہ محول میں اس بت پرستانہ محول میں ان ان عیسائی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ کچھ نوجوان توحید پرست اپنے دینِ اسلام اور دینِ توحید پر جم گئے تھے ڈٹ گئے تھے یہ شرق پر قائل ہونے سے بیزار تھے انہوں نے شرق کی نفی کی تھی بت پرستی کی نفی کی تھی توحید پر جمیں ڈٹے رہے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی انہی کی داستان ابھی آ کے ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا ان کو ملا دیا تھا پھر اللہ کی حکم سے یہ غار میں چلے گئے تھے اللہ نے ان کو غار میں پناہ دین کی حفاظت کی کیسے کی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں اور پھر تین سو یا تین سو نو سالوں کے بعد ہمیں اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ تین سو سال تھے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ تین سو سے نو سال زیادہ تھے تو وہ تفسیر بتانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن کیلنڈر کے مطابق جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق تین سو سال تھے اور جو کمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق تین سو نو سال تھے بہرحال تین سو یا تین سو نو سالوں کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر اٹھائے گئے تھے اور پھر جب یہ اپنی وستی والوں کے پاس واپس چلے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا اور پھر پہچاننے کے بعد چونکہ مجزانہ طریقے سے یہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے انکوپاندبلیولا اور اولیاء اللہ بنا لیا اور پھر چونکہ یہ جو اٹھے تھے یہ تھیوڈوسیس کے زمانے میں اٹھے تھے یہ ڈیسیس جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت جاری تھی اور تھیوڈوسیس کا وہ وقت تھا جب عیسائیت پھر غالب آ چکی تھی پھر عیسائیت غالب آ چکی تھی تو جب یہ عیسائی دین پر جمنے والے یہ نوجوان مجزانہ طریقے سے اتنے سو سالوں کے بعد پھر جاگے تو بستی والوں نے ان کو پہچانا ان کو علیاء اللہ بنا لیا ان کو سوالحین بنا لیا ان کو توحید پرست مان لیا اور ان کی قبریں قبروں کے اوپر انہوں نے وہ مزار بنا لیا اور قبر پرستی کا طریقہ جو ہے وہ شروع کر لیا اور یہ دوسرا دور کس کا تھا تھیوڈوسیس حکمران کا تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر ان کی داستان جو ڈی سی ایس سے لے کے اگلے دور تک چلی اور کیسے یہ گئے اور کیسے یہ اس کے بعد چھپا لیے گئے اور پھر ان کو سلاح دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ غار اور قطبے والے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے یہ دو فرق فرق لوگ نہیں تھے اکثر تفاصیر میں یہ آتا ہے کہ غار والے اور قطبوں والے بنیادی طور پر اصحاب القاف ایک ہی تھے یہ وہ دو نوجوانوں کے دو متفرق نام ان کو اصحاب القاف اور غار والے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنی قوم سے اپنا ایمان اور توحید بچانے کیلئے نکلیتے تو انہوں نے غار میں پناہ لیتی اس لیے ان کو اصحاب القاف کہا جاتا ہے اور ان کو اصحاب القاف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لیتی تو تین سو یا تین سو نو سو سال تین سو نو سال یہ اپنی غار میں سوئی رہتے اس لیے ان کو اصحاب القحف کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم ان کو کس حوالے سے کہا گیا رقیم کہتے ہیں قطبے کو تو ان کو اصحاب الرقیم دو حوالوں سے کہا گیا کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جب وہ مشرق بت پرست حکمران ڈی سی ایس کے دور میں جب یہ توحید پرست نوجوان اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دینے توحید کا اقرار اعلان اور دعویٰ ببانگے دہن کیا تھا تو اس اعلانیا توحید پر ان کو قوم کا مجرم بنا دیا گیا یہ حاکم وقت کے مجرم تھے اور بس اسی حاکم وقت کے مجرم ہونے کے خوف سے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ستائے جائیں گے اور ہم شرق کی طرف واپس مائل کرائے جائیں گے یہ چھپ گئے تھے جب یہ چھپ گئے تھے یہ غائب ہو گئے تھے یہ روپوش ہو گئے تھے یہ توحید پرست اس مشرق بادشاہ کے دور میں تو یہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ تھے یہ موسٹ وانٹیڈ پیپل اف تہ ٹائم تھے اور ان کے بڑے بڑے مجسمیں یا بڑے بڑے پتھر کے کتبوں کے اوپر ان کے چیروں کی تصویریں کندہ کر کے چوراہوں میں چوکوں میں اور سڑکوں پہ نصب کر دیے گئے تھے جیسے موسٹ وانٹیڈ انڈویجولز کی ہوتا ہے نا تاکہ لوگ دیکھیں اور گلی کوچے میں کہیں چھپا ہوا پوشیدہ ملے تو وہ پکڑا کے بادشاہ کے حوالے کر دے تو ان موسٹ وانٹیڈ ضروری نکالے جانے والے اور ڈھوڑے جانے والوں کی شناخت کے لیے اس دور کے گلی کوچوں اور سڑکوں اور شہروں کے اندر کتبیں وضا کر دیے گئے تھے اسی کی وجہ سے بعد بھالے لوگوں نے ان کو بعد میں پہچان بھی لیا تھا جب یہ تین سو سال کے بعد اٹھے تھے لیکن لوگ ان کو جانتے تھے ان کے چہروں کو پہچانتے تھے اور یہاں ان کو کتبے والا اس لیے بھی کہا گیا کہ جب یہ تین سو سال کے بعد زندہ کر کے مجزانہ طریقے سے اٹھائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر قبر پرستی کی تھی اور ان کی قبروں کے اوپر قتبے اور مزار لگا کر قبر پرستی کا آغاز کیا تھا تو اس حوالے سے ان کو اصحاب القحف اور اصحاب الرقیم کہہ کر پکارا گیا ہے اکثر مفسرین تفاصیل میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو الگ شناخت نہیں تھی یہ بنیادی طور پر وہی نوجوان تھے جن کی یہ ساری رودات ہیں تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ وتعالی آگے ان کی رودات سناتے ہیں ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے آپ کو پتہ ہے کہ جوانی کی بہدت اور جوانی کا ایمان اور جوانی کی اصلاح تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑی پسند پر آئے ہیں اور یہ اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے اسی جوانی کے شکر کا تو مطالبہ ہے آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ سے پہلے کرو تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے جوانی کا بڑھاپے سے پہلے جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو مالی فراخی کا شکر مالی تنگ دستی سے پہلے کرو اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے تو انہوں نے اپنی اپنی بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا شکر کیا تھا اور اپنی جوانی ہی کی حالت میں ایمان لائے تھے ویسے بھی آپ کو بتایا قیامت کے دن وہ پانچ سوال جن کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا اس میں سے پہلا سوال کیا ہے جوانی کے سال میں گزاری جوانی کے سال میں گزاری دوسرا ایمان زندگی کے سال میں گزاری تو لہٰذا جوانی کا ایمان جوانی کا عمل جوانی کی عبادت یہ بڑی پسندیتہ ہے یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے اللہ کے حضور قیامت کے دن پہلا سوال بھی ہے اور ویسے بھی جوانی میں ایمان لانا گر جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے جوانی میں ایمان لانا اور جوانی بدین حق میں جمنا یہ تو انبیاء کا سوالہین کا طریقہ ہے اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جب سورت سوا نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے اعمال کی کیفیت سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے چڑھا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی شخص نے کسی خاتون نے خوبصورت مالدار خاتون نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے دار آتا ہے تو لہٰذا یہ جوانی میں تقوی کرنا جوانی میں عبادت کرنا جوانی میں ایمان اور اصلاح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے بہرحال یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا وہ چند نوجوان تھے کون سے ہکمران کے دور میں ڈی سی ایس کا دور ہے عیسائی قوم ہے کافر مشرق بدپرست ہکمران ہے 249 to 250 AD حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً دھائیس سو سال بعد کا یہ موقع ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی اللہ اسے ہی کرتا ہے اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے وہ رب کہتا ہے میرا بندہ دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں میفل میں یاد کرے اسے بہتر میفل میں یاد کرتا ہوں چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں دس قدم آئے ایک قدم آئے میں دس قدم آتا ہوں انہوں نے انہوں نے رب کی طرف قدم بڑھایا اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی اور کیا کیا زدناہم حدن اللہ نے ان کو خدایت بخش دی توحید کے انعامات دیکھی اللہ کے لیے جمنے کے انعامات دیکھی جوانی میں ایمان کے انعامات دیکھی اللہ نے ان کو خدایت میں ترقی بخش دی اور کیا کیا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دی جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور رب زمین کا رب ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا کریں گے پھر انہوں نے کہا آپ اس میں ایک دوسرے سے کہا یہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے ان کا رویہ کیا ہے ان کا عمل کیا ہے توحید پر جم گئے تھے کالو ربن اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائک یہی کیفیت انہوں نے اللہ کو مانا تھا اللہ کی مان کر جم گئے تھے ڈٹ گئے تھے اللہ نے ان کی خواہش ان کی آرزو ان کی طلب ان کی طڑپ کے مطابق ان کو ہدایت دی ہدایت میں اضافہ دیا اور ان کے دلوں کو ثابت قتمی دی ان کے دلوں کو مطمئن کیا ان کے دلوں کو سکینہ دیا ان کو طاقت دی ایمان کی ان کو توانائی دی حرارت دی اسلام کی اور رب نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کسی ایک علاقے کسی ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے یہ متفرق بستیوں کے لوگ تھے متفرق شہروں کے لوگ تھے متفرق گھرانوں کے لوگ تھے کوئی ہمسائے کوئی نیبرز نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ اللہ کے لئے اٹھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ربطنا اللہ نے ان کے دل جوڑ دیئے تھے ایک تو ربطنا علا قلوبہم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا ان کو قوت ایمان دیا تھا اور ربطنا علا قلوبہم کا دوسرا مطلب ہے یہ مختلف گھرانوں مختلف بستیوں مختلف گلی کوچوں کے لوگوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں جب سب ان کے مخالف تھے سب سب ان کے اوپننٹس تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیالوں کو جمع کر دیا لائک مائنڈڈ پیپل کو جمع کر دیا یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے ایمان کے بعد اگر انسان فرد واحد رہ جائے تو اس ایمان پر جمنا ڈٹنا قائم رہنا مشکل ہے لیکن جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائے تو ایمان استقامت آسان اور سہل ہو جاتی ہے زیادہ ممکن ہو جاتی ہے اس لئے تو آپ نے فرمائے یاد اللہ فوق کا جماعت اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پہ اور پھر آپ نے تعقید بھی فرمائی کہ جماعت سے جڑے رہو کسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہو کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکڑی ہی پر حملہ کرتا ہے اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بڑا قرم ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان کو اللہ جھوڑ دے اگر سوچیں ایک شخص صرف اپنے مخالفین کے درمیان رہ کر زندگی گزارے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کتنی دوبار ہو جاتی ہے زندگی بلکہ حد پر چلنا اور صلات مستقیم پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر زندگی کچھ گوشوں میں کچھ حصوں میں لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں حق پر چلنے والا گروہ مل جائے تو اس حق کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کیوں کبھی کوئی گر جاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی فسل جاتا ہے تو اس گروہ میں سے دوسرے اس کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں ڈگمگانے والے کو استقامت دینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کسی گرے کسی بہکے ہوئے کو حوصلہ تسلی اور استقامت دے دیتے ہیں تو اللہ نے ان پر یہ دوسرا احسان کیا اللہ نے لائک مائنڈڈ کو ملا دیا اللہ نے دلوں کو استقامت اور سکون دے دیا یہ سب کچھ انہیں کیوں ملا تھا ان کے توحید کے توحید پر ایمان کی وجہ پر شرک سے بیزار ہونے کی وجہ پر اور اپنے ایمان کے اعلان اور اقرار کی بنیاد یہ ایمان ایمان کا اقرار اور ایلان یہ بھی تو اللہ کو بڑا پسند ہے ایمان مومن کی صفت کیا ہے وہ کیسے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے ایسا ایمان اللہ کو پسند ہے اور ان کا رویہ کیا تھا ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے افضل شخات ہے ان کو سب کچھ مل کیوں رہا ہے توحید پرست ہیں شرک سے بیزار ہیں ایمان کا ایلان کرتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے اور افضل جہاد کر رہے ہیں دیکھا ان سب کے بعد کیا کیا کچھ ملا ہدایت میں زیادہ ہدایت میں اضافہ ایمان میں ترقی ایمان میں ثابت قدمی ایمان میں مضبوطی like minded گروہ کے ساتھ اللہ نے ملا دیا یہی وجہ ہے اللہ ہمیں ان تمام طریقوں پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق قطاب فرما دے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے یعنی معاشرے کے شرک کو محسوس کیا نا یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ان کا رویہ بڑا ریشنل ہے وہی جو قرآن کہتا نا کہ جب کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی بھیڑ چال کی طرح انتھی پیر بھی نہ کرو قرآن کہا کیا وہ طالب ہے قل حَتُ بُرْحَنَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ سُوَادِقِين دیکھو تم اپنی دلیلیں نہ ہو اگر تم سچی ہو جب کوئی شخص اپنے اردگرد ہونے والے کاموں میں دلیل کو بیس بنا لے اپنے آباؤ اجداد معاشرے برادری کی اندھی تقلیت کی بجائے قرآن حدیث اللہ کے احقامات اور تعلیمات کی دلیل کو اپنا بیس بنا لے وہ ناکام نہیں ہوتا وہ گمراہ نہیں ہوتا وہ شرک میں ملوث نہیں ہوتا وہ توحید پر ضرور جم جاتا ہے اس کو اس مشرکانہ بت پرستانہ اندھیر موحول کے اندر روشنی کیوں ملی تھی کیونکہ یہ کام دلیل سے کرتے تھے بغیر دلیل سے اندھی پیروی کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا آخر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اب جبکہ تم ان سے اور ان کی معبودانے غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو پناہ غار میں چل کر پناہ لے تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کامان کے لیے تمہارے کام کے لیے ساروں سامان مہیا کرے گا یہ جو غار میں جا کے پناہ گزی ہو گئے تر کے دنیا کا تصور تو نہیں نکل رہا گئی اصحابِ قحف کا رویہ ان کے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تعریف اور تحسین فرمائی ہے اور ان کے رویہ کو پسندیدہ طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے تو ان کا دنیا کو اپنی بستی کو خیر آباد کہہ کے ایک غار میں پناہ گزی ہو کر چھپ جانا کیا رہبانیت یا تر کے دنیا کا تصور تو نہیں دیتا ایسا نہیں ہے یہ دنیا کو یہ دنیا کو دنیا میں ملوث ہونے کے غم اور فکر کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے یہ اگر غار میں چھپے تھے تو اپنی جان مال عزت آبرو کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بچے تھے ان کو ظالم حکمران کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے جان عزتوں آبرووں کا خوف تھا ان کو اپنے گلی کوچوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے خوف نہیں تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ایمان کو خراب کریں گی ان کا یہ رویہ ترک دنیا کا تصور وراہم نہیں کرتا نہ ہی رخبانیت کے تصور کے اوپس ٹیمپ لگاتا ہے یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے گئے تھے یہاں سے ترک دنیا اور رحمانیت کا تصور کا جواز پیدا نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے رویہ میں کیا ہے تمہارا رب اپنا دامر رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا ان کے رویہوں میں توقل ہے توقل ہے کنات ہے اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ آسان کرتا ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت اور جہاد توقل اللہ کرنے والوں ہی کے لئے ممکن ہے جو شخص جس کو اللہ کی پہچان نہیں اس کو اللہ پر توقل نہیں اور جس کو اللہ پر توقل نہیں نہ وہ ہجرت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد کر سکتا ہے اچھا جب یہ غار میں اللہ نے ان کے لئے جگہ دی تو کیا ہوا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا اور جب غروب ہوتا تو بچ کر بھائیں جانب سے نکل آتا سابق کاف اللہ کی حکم سے اللہ کی رہنمائی سے اللہ کے ازن سے جس غار میں یہ پناہ گزی ہوئے اس غار کی کیفیت کیا ہے اللہ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس غار کی کیفیت یہ تھی کہ اس غار کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ سورج کے غروب ہوتے وقت نہ سورج کے کو نہ ستاتی تھی نہ اس کی گرمی اور حدت ان کو پریشان کرتی تھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پریکٹیکل پاسیبل ہے این ممکن ہے کہ غار کا جو دھانہ ہے اس کا روخ اور غار کا جو مو ہے جو اس کی اوپننگ ہے اس کا روخ شمال کی طرف ہو نورت کی طرف ہو اور آپ کو پتے کہ جو نورت کی طرف اپنے گھر کے کمرے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کمرے نورت کی طرف ہوتے ہیں نہ نہ ان کے سورج کے تلو ہوتے وقت ان میں روشنی آتی ہو نہ غروب ہوتے وہ جو ساؤت کی طرف ہوتے ویسٹ اور پھریسٹ کی طرف جو کمرے مشرق مغرب یا جنوب کی طرف جو کمرے ہوتے ہیں ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی کسی نہ کسی وقت ضرور ہی آتی ہے لیکن جو شمال کے طرف جن کا روخ ہوتا ہے ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی دن کے کسی وقت بھی نہیں آتی اور وہ قدریں تھنڈے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کا روخ بھی اس طرف سے بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹیمیٹکلی ان کی رہنمائی جو ہے وہ ایسی غار کی طرف کر دی پتہ کیا چل رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز تمام کیا ان کو زمانے کے اندر جو بھی ان کو میسر حجرت کرنے والے ان مجاہدوں کو اور قربانیاں دینے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے نکلنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا اور پھر ٹھکانہ فراہم کرنے کے بعد اس ٹھکانے کو معاشرے کی خالات کی دنیا کے غموں دکھوں پریشانیوں تنگیوں دھوپ چھاؤں گرمیوں فکروں سے ان کو بچا لیا جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے ہجرت کرنے والوں اللہ کی رضا کیلئے چیزیں ٹھوڑنے والوں کو اللہ وسیع جگہ میں پڑے تھے اللہ کی رام میں نکلنے والے اس کی رضا میں نکلنے والوں کو اللہ جگہ بھی دیتا ہے ٹھکانے بھی دیتا ہے قیام اور گزران کے ذریعے بھی دیتا ہے ان کو زندگی کے دھوپ چھاؤں سے بچا بھی لیتا ہے اور ان کو وسطیں بھی عطا کر میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لئے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پاس سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے کیسے بتا چلتے کہ وہ جاگ رہے تھے ہم انہیں دائیں بھائے کروٹ دلوار رہے تھے کون دلوار رہا تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ جب میرے حکم سے اس گھار میں پہنچے جگہ بھی کشاتا تھی دھوپ چھاؤں بھی نہیں ستاتی تھی کوئی پریشانی گم نہیں تھی اور اللہ نے ان کو سلا دیا اور سلاتے میں بھی اللہ نے کیا اللہ کہتے کہ میں اس کی کروٹ دلواتا رہتا تھا ان سارے نوجوانوں کی دائیں کبھی بھائیں تاکہ کیا لگے وہ جاگ رہے ہیں یہ کروٹ کیوں دلوائی جاتی تھی اور دلواتا کون تھا اللہ اللہ رحمان اللہ الودود اللہ نگرانی کرنے والا اللہ ان کا ولی بن گیا تھا محافظ نگران بن گیا تھا یہ کروٹیں اللہ کے حکم سے یہ سوئے ہوئی almost مری ہوئی حالت میں پڑے ہوئے اس غار میں ان نوجوانوں کو اللہ کے حکم سے کروٹیں دائیں بھائیں کیوں دلوائی جاتی تی تفسیر میں دو وجوہات آتی ایک تو آپ کو بتائیں کہ اس دور میں آج کے دور میں بھی لوٹ مار کا وقت تھا رہزنی ڈکیتیاں لوٹ مار ڈاکو عام تھے اب غار کے اندر کھلے دھانے والی غار کے کشادہ جگہ میں آٹ نو دس نوجوان پڑے ہو تو این ممکن ہے کہ ان کے لوٹے جانے کا امکان ہو کوئی کوئی لوٹ لے لیکن اگر وہ کروٹیں بدلیں تو ان کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے نا اگر تم کبھی جھانکر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے تم پر ان کے نظارے سے وہ لوٹے نہ جائیں وہ مارے نہ جائیں وہ کسی ڈاکو کسی رہزن کا شکار نہ ہو جائیں اور دوسرا دوسرا کیوں ان کو کروٹیں بدلائیں میڈیکل سا سائنٹیفک سا پوائنٹ ہے آپ نے دیکھا کبھی کچھ مریض جو فالج کا شکار ہو جاتے وہ اگر بہت دیر ایک کروٹ پر لیٹے رہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کے جسم کے وہ آزان یا جسم کے وہ حصے جن پر ہڈیوں وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے وہ جسم کے حصے گل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جن کو ہم میڈیکل ٹیمونالوجی میں بیڈ سورز وغیرہ کہتے ہیں اور بیڈ سور وہ زخم ہے جس کا ٹھیک ہونا انتہائی مشکل ہے اللہ ان کے ساتھ کتنی حفاظت کا اور کتنی شفقت کا معاملہ فرمار رہے ہیں کہ ان کے کروٹوں پر پہلو بھی صرف اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کی خال ان کے جسم ان کے گوشت ان کے پٹھوں کو کو کوئی نقصان نہ جائے یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کی ولائت اور محافظت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تم میرے رستے میں نکلو گے تو میں تمہارے رستے میں نکلوں گا تم میرا کام بناوگے تو میں تمہارا کام بناؤ گا تم جب میرے رستے میں نکلتے میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں تمہارے کان بن جاتا ہوں تمہارے آنکھیں بن جاتا ہوں یہ تو ہے اللہ کی ہفاظت کا طریقہ اب ان مہاجروں اور ان مجاہدوں کے جسم ان کے خال ان کے گوشت ان کی ہڈیوں ان کی آزا کی ہفاظت اللہ فرمارے ان کے مال ان کو ڈاکوں ان کو چوروں ان کو رحزنوں سے بچانے کا اتمام کر رہے ہیں اور کیا کیا اور ان کا کتہ غار کے دھانے پر ہاتھ کہاں سے آئے تھا کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دھوبیوں کا کتہ تھا کچھ چرواہوں کا کتہ تھا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب صلاح دیئے گئے تھے تو اللہ کی حکم سے یہ کتہ محافظ نگران بنا کے غار کے دھانے پر بٹھا دیا گیا کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تجھے لوگوں سے بچا لوں گا تو وہ ایسے ہی بچاتا ہے اچھا یہاں پر رکھ کر ان نوجوانوں کا رویہ ان نوجوانوں کے عمل اور ان عامال اور رویہوں کے بدلے ملنے والے انعامات کا ذرہ ایک معاملہ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کیا اور ان کاموں کے بدلے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ وہ نوجوان تھے جو ان مشکل حالات میں توحید پر جم گئے تھے شرک سے بیزار ہو گئے تھے انہوں نے اللہ کو پہچان کر اللہ کو مان لیا تھا اور اللہ کی مان نے کا عہد کر لیا تھا گئے تھے اللہ کو پہچان نے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تھی جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تو پھر انہوں نے اس رب کی محبت کے لیے اس رب کو رازی کرنے کے لیے اس رب کی نرازگی سے بچنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کی انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا انہوں نے ظالم و کمران کے خلاف افضل جہاد کلمہ حق پکار کے کیا اور انہوں نے اپنے اس محبوب رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی دنیا کی تمام محبوب چیزوں کو اپنے کاروبار اپنے محبت والے رشتے حب الشہوات سب کی سب اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں اپنے گھر بار جائدات کاروبار ماں باپ بہن بھائی رشتے برادری سب کو خیر بات کہکے ہجرت کر کے نکل آئے محبوب چیزوں کو دنیا کی محبتوں کے کر دیا تھا اور پھر یہ ساری چیزیں اپنے محبوب رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے بعد ان کو دنیا کے غم اسے غنی ہو گئے تھے ان کو دنیا کے فقر و فاقہ کا غم نہیں تھا ان کو مالی تنگی کا غم نہیں تھا ان کو دنیا میں مارے پیٹے جانے ستانے کا کوئی فکر اور غم نہیں تھا یہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے غنی ہو گئے تھے آخرت کے فکر سے آشکار ہو گئے تھے محبتوں کا پیمانہ بدلہ تھا فکروں کا پیمانہ بدلہ تھا کیا ملاتا حصوں کو یہ تو درس ہے سورہ قحاف کا وہ جنہوں نے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا آخرت کے فکر کے لیے خرچ کر دیا دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر کو غالب بنا کے ساری محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کر لیا کیا جہاد کیا کیا اللہ نے ایسو کو نشت و نابود کر دیا کیا معاشر نے ایسو کو ختم کر دیا کیا ان کا ذکر خیر جاری نہیں رہا آج بھی میں اور آپ سورہ قحف جمعہ کو پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کیا دیا جو اپنی محبتوں کے پیمانے کو بدل دیتا ہے جو غنی ہو جاتا ہے جو دنیا کے فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر کو غالب کر لیتا ہے اللہ نے ان کو کیا کیا لکھے انامات اللہ نے ان کو حدایت میں اضافہ دیا دوسرا انام اللہ نے ایمان میں استقامت دی اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا ایمان کو مستحقم کر دیا اللہ نے اپنے ہم خیال گروہ کے ساتھ حق پرستوں کے ٹولے اور جماعت کے ساتھ ملا دیا پھر اللہ نے کیا اللہ نے دلیل دے دی اللہ نے برہان دے دی حق اور باطل کی پہچان دے دی سبھی سارا کچھ آخرت کی فکر کیلئے قربان کر کے ساری محبتوں کو دعو پہ لگا کر سارے غموں سے آزاد ہو کا نکلے تھے ہجرت کی تھی جہاد کیا تھا کیا دنیا میں ظلیل و خوار ہوئے تھے تنگ ہو گئے تھے اللہ نے ٹھکانہ دے دیا تھا اور ٹھکانہ کیا تنگ دیا تھا ٹھکانہ بھی اللہ نے کشادہ دے دیا تھا اور پھر اور پھر اللہ ان کا محافظ بن گیا تھا اللہ ان کا ولی بن گیا تھا اللہ ان کا میری فرض عبادت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے اچھا وہ فرض کو چھوڑ کے میری نفل عبادت کرتا ہے کب کرتا ہے جب اللہ کی محبت میں شدید گرفت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں جبریل امین کو امین دوسرے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اللہ اپنے اس فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو اور یوں سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور یوں ساری کائنات میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی محبت کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنے والا دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر میں لگ جانے والا غنی ہو جانے والا توقل کرنے والا جخات کرنے والا حجرت کرنے والا رب کا تقویٰ کر کے نعمت قربان کرنے والا نا اسی عجیب کرش میں سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وزراء آپس پہ پوچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہوں کتنی دیر اس حال میں رہے یہ وہی سوال ہے جو قیامت کے دن ایک اور طریقے سے اب فکر آخرت اور زندگی بعد موت کا تصور سمجھا آجائے کہو کتنی دیر اس حال میں رہے قیامت کے دن بھی لوگ ایک دوسرے سے یہی پوچھیں گے دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم قیامت کے دن یہی سوال کا جواب وہاں پہ بھی ہوگا پھر وہ بولے اچھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس محبتوں اور فکروں کے پیمانے بدلنے وانوں کا ایک رویہ دیکھیں بے کار لا یعنی مومل باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے ان کے تجسوس اور ان کے قرید میں نہیں جاتے وہ باتیں جن کی بنیاد اور اصل تک وہ پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جن کو اس نے حقوق ادا کرنے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے اور ویسے بھی ماضی کے ساتھ مستقبل کا تعلق مومن کا تعلق استغفار کا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے یاس آش کاس نہیں کرتا اور ماضی کی اور ادھر کلا یعنی بے مقصد چیزوں کی کرید اور ٹو میں نہیں جاتا اور دیکھو کی کیا ملتا ہے از کا طعم جاؤ بھیجو کھانا اتنی دیر کے بعد اٹھے ہیں زہرہ بھوگ تو ستاری ہوگی تین سو تین سو نو سالوں کے بعد اٹھے جاگے ہوش آئی سب سے پہلی فکر جاؤ اپنے میں سے کسی کو بھیجو اور ایسے بھی زہرہ کو سو کے اٹھے گا کھانے کا وقت ہے بھیجو کسی کو وہ کھانا لے کر آئے لیکن اتنے لمبے دورانی کے بعد بھیجو بھیج رہے ہیں تو کیا ہے فکر کیا ہے کونسا کھانا مانگ رہے ہیں ارے جاؤ نا جلدی سے جو مل جائے اٹھا لاؤ از گا تو آم پاکیز خلال جائز کھانا ان کی فکروں کا پیمانہ تذکیہ تھا ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کی خواہشات تحارت تذکیہ اور پاکی کے گرد ریوال کرتی تھی یہ رب کی رضا کا طریقہ ہے اس وقت نہیں کہا جیسا مرضی کھانا لاؤ کھانا بھی کیا ہے ترجیحات میں سے خلال خرام جائز کیا کہا وہاں سے کچھ کھانے کی لائیں اور کھانے لینے جاؤ تو کیا کرنا چاہیے کہ خوشیاری سے کام کرنا ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے آنے کے بارے میں خبردار کر بیٹھے کیوں بھئی اگر کہیں ان لوگوں کو ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو وہ سنگسار کر دیں گے موت میں واپس لے جائیں گے خوف کس کا ہے ڈر کس کا ہے کہ اگر ہم ان دشمن ان ظالم کے خطے چڑھ گئے تو ہمیں ایسے ظلم کا تختہ مشک بنائیں گے کہ کہیں ایمان نہ پگڑ جائے ایمان کے لٹنے ایمان کے چھننے ایمان کے خراب ہونے کا خوف دنیا کی فلا دنیا کی اقتدار دنیا کی حکومت اور مال اور جائدات کی فکر نہیں وہ تو سب کو چھوڑ آئے تھے بھائی ان سب کو تو خیر آباد کے آئے تھے دنیا کے فکریں نہیں آخرت کی فلا آخرت کی فکر اللہ سورہ کہہ پڑھیں اپنے فکروں کے پیمانے ٹھیک کرنے والے بن جائیں اپنے غموں اور اپنے دکھوں کے پیمانوں کو درست کر کے اپنی محبوب چیزوں کو آخرت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتے کہنے لگے اگر ان کے حتھے چڑھ گئے تو وہ تو ہمیں دین پہ لے جائیں گے اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متعلق کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شاک آکر رہے گی قوم کو ان کے حال کے بارے میں کیسے پتا چلا وہ جب پناہ گزی ہوئے تھے اور چھپے تھے اور روپوش ہوئے تھے جب موسٹ وانڈڈ بن کے تو کس کا دور تھا ڈیسیس کا دور تھا اور جب پھر سے زندہ کیے گئے تھے تو تیوڈسیس کا دور تھا تقریبا تین سو تین سو نو سالوں کے بعد یہ دوسرے حکمران کا دور ہے ان لوگوں کو پتہ کیسے چل گیا تھا بھئی بڑی لوجیکل سی بات ہے تین سو نو سال کے بعد تین صدیان گزرنے کے بعد کوئی تین سو سال پہلے کا لباس پہن کے آئے گا تین سال پہلے کا سکہ لے کر آئے گا اس زمانے کی بولی بولتا آئے گا تو لوگ کیا اس کو پہچان یں گے نہیں دکیا نوسی لباس پہن کے آئے گا تو لوگ پہچان جائیں گے اوہ یہ تو ڈی سی اس کے زمانے کے لوگ میں نے ابھی آپ بتایا تھا کہ یہ چونکہ موسٹ وانٹیڈ انڈیویجولز تھے تو ان کے چیروں کیے وہ بدھ سے بنا کر اور مجسمے سے بنا کر انہوں نے اپنے چوکوں وغیرہ کے اندر رکھے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ مل جائیں لوگوں واپس مل جائیں بادشاہ کو تو اس لئے لوگ ان کی شکلوں کو بھی جانتے تھے ان موسٹ بونٹیڈ کریمنلز کو پہچانتے بھی تھے تو جب یہ تین سو نو سالوں کے بعد یہ نکلے تو ان کی روداند اور ان کے قصے روپوش ہونے والوں کے اتنے موجود آپ دیکھیں آج کے دور کی اسامہ بن لادن کے قصے کیا خیال تین صدیوں کے بعد ختم ہوتے پھرتے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے قصے تو جاری رہتے لہٰذا ان کے قصے بھی جاری تھے ان کی شکلوں کی بھی دیکھیں ایک بستی جو شرک کے اندر کیسے ڈوب گئی تھی اس کے اندر چند توحید پرستوں نے اپنے گھر مار کوٹی اور جہد داتوں کی قربانی دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صدیوں کے بعد کیسے توحید کی برقات اور فیوز سے اس بستی کو پھر مال مال اور اللہ اس میں برقت بھی ضرور ڈال ایسے کچھ توحید پرستوں کی قربانیاں تھی کہ تین سو سال کے بعد وہ حالات بدل گئے رنگ بدل گیا محول بدل گیا اور پوری کی پوری بستی پھر دین عیسائیت پر واپس پلٹ آئی بہرحال انہوں نے حضرت انہوں نے ساتھ یہ ماملہ کیا تھا دوسرا ان کو تین سو نو سال کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا تا کہ لوگ قیامت کی حقیقت کو پہچار لیں قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ رب جو اصحاب کاف کو تین سو نو سالوں کے بعد غار میں تھپکر سلانے کے بعد پھر جیتا جاتا انسان بنا کے اٹھا سکتا ہے وہ اصحاب القبور کو بھی قیامت کے دن ازانو فقہ من سور سور میں پونگ مان کے جانے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں بہت آسان بہرحال اللہ سبحانہ آخرت کی طرف مائل ہو لیکن جن لوگوں کے جن قوموں کے اندر دوالین کیسے لوگ ہوں بھٹکے ہوئے لوگ وہ صحیح نشانیوں کو بھی غلط روی کی طرف لے جاتے ہیں اب خیال کرو یعنی اللہ نے تو اس لیے کیا تھا کہ قوم توحید پر جمع شرک سے بچے آخرت کو پہچانے عقیدہ آخرت کو پہچانے تو قوم نے کیا مگر ذرا خیال کرو جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی یعنی اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ فکر آخرت کی طرف آئیں اس وقت وہ اپس بات پر جھگڑے کر رہے تھے کہ اتنے بزرگ لوگ تھے اتنے تو اب اس معاشرے میں اس قوم میں سے وہ لوگ جو انفلوینشل تھے جو صاحب اقتدار تھے جن کا کوئی ہول کوئی کنٹرول تھا سارے معاملات پہ وہ ابھی بھئی اسی بود پرستی اور شرک میں مبتلا تھے اصل وہ ڈائنہ کا بود تو نکل گیا تھا لیکن قبر پرستی کا وہ تو ہی تک نہیں نکلا تھا اتنے نیک اتنے سوالے لوگ جب پھر سے زندہ کیے گئے اللہ نے اتنا بڑا موزہ زندگی بعد موت کا دکھایا پھر وہ اقیدے کا بگاڑ یاد رکھے کہ جب اقائد دروست نہ ہو نا جب تک اقیدہ دروست نہ ہو تب تک جڑ مات کو سمجھ بہرحال اقید کے بگاڑ کا شکار تھے اتنے سوالہین کو اتنے مجزانہ طریقے سے زندگی بعد موت کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو پر مسجد بنائیں گے ہم تو ان کی عبادت اور ان کی جو قبریں ان کو عبادت سب کی تعلیمات اس قبر پرستی کے بھت پرستی کے رویے کے خلاف پرزی کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور چراغ روشن کرنے والوں پر وہ جو قبروں کے اوپر اگر بھتیاں جلائی جاتی ہیں چراغ جلائی جاتی ہیں کندیلیں جلائی جاتی ہیں ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں چڑھاوے چڑھائی جاتے ان تمام عامال پر حدیث میں لانت ہے اور آپ کے پہتے جس چیز میں قرآن اور حدیث میں لانت ہے وہ کونسا گناہ ہوتا قویرہ گناہ مسلم میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا خبردار رہو خبردار رہو تم اپنے پہلے لوگوں کی انبیاء کی قبروں کی طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا میں تمہیں اس حرقت سے منع کرتا ہوں اپنے نبیوں اپنے سوالحین اپنے شہدہ کی قبروں کو عبادت خانے بنا لینا آپ نے اس سے منع فرمایا اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرما یہ خود اور نسارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یاد رکھے کہ قوم جب نبی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے اس کو پوجہ پاڈ منتیں مرادیں نیازیں چڑھاویں سجدوں کا تصور اس کے ساتھ اسوسییٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر نبی کے بعد سوالحین اور شہدہ کو بھی زمرے میں شامل کر لیا جاتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بخاری مسلم نسائی ان تمام میں قدیث ہیں کہ آپ نے پشتی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں اگر کوئی مرد سوالے ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے اس کے تصویریں تیار کرتے یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق کون تھے ہوگی سب سے بدترین مخلوق وہ جو قبر پرستی کا طریقہ اختیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے نا آپ دعا فرماتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا آپ صلی اللہ نے اپنی قبر کے لئے تہوار اور بت نہ بنانے کی دعائیں کی آج امت کے افراد سوالہین اور شہدہ اور ولی اللہ کی قبروں کو بت اور تہوار بناتے نظرات عرص میلے ٹھیلے منتے مرادے نیازے نارکوٹکس یہ ہر قسم کے وہاں پہ نشہ آور چیزیں وہاں پہ ناج گانا دھمالیں اور کیا آج سٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کو پیٹرنائز کیا جاتے پبلک ہالیڈیز ہو جاتی اور میلو ٹھیلوں کے موقع پر بہشتی دروازے بنے وے اور آج ہماری حکمران ان بہشتی دروازوں میں سے گزر کے ساری قوم کے نمونے قائم کرتے نظر آتے تو لہٰذا وہ اصحاب کاف کے قوم اتنی انہوں نے قربان دی لیکن اس کے باوجود جب تک اکیتہ اس معاشرے کا دروس نہیں ہوا تھا اقائد کے بگاڑ اور خرابی کی بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ پھر اس قبر پرستی کے رویے کے اندر جمیرے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہانگ تھے اور کچھ اللہ فرما رہے کہ جو بے کار بے معنی لا یعنی بے مقصد فضول چیزیں ان کی قرید ان کی ٹو میں نہ جاؤ ان کے تعداد تو امپورٹن نہیں ان کا رویہ امپورٹن ہے ان کا بیہیویر امپورٹن ہے ان کے اخلاص کا خلوص کے محبتوں کے پیمانے سے غنہ کا ان کی فکر ان رویہوں کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو یاد رکھنا اور اس وعدے پر توقل کرنا ہے اللہ نے فرما اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا یہ کس کو کہا جا رہے ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا کیا سلم مل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری تقاضوں پر بھول چوک نسیان کا معاملہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جسمانی طور سے آپ بشر تھے ہاں وہی کے ذریعے آپ کا درجہ عقیدت محبت احترام اور رتات کے لئے بلند کر دیا گیا اللہ سبحانہ علیہ وسلم سے جہاں کمی اور نسیان کے معاملے پر معاملہ ہوا وہاں پر معاخصہ ہے وہاں پر اس کی اصلاح ہے اللہ حساب یسیرہ بہرحال یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ اگر مستقبل میں کل پرسوں کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہے انشاء اللہ کہنا حکم خدا بندی بھی ہے حدیث کا حکم بھی ہے اور آئندہ سے رسول اللہ کی سنت بھی ہے آپ قصرت سے کسی موقع پر جب مستقبل کیلئے کوئی بڑی چھوٹی کوئی بھی بات کا ارادہ فرماتے قصد کرتے اعلان کرتے بتاتے تو انشاء اللہ کا کلمہ ضرور کہتے کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے قرآن انشاء اللہ کیونکہ جو کام بھی ہے وہ اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی اور اذن سے انسان کی مرضی اور حکم سے نہیں ہے یہ کیا سکھاتا ہے آجزی سکھاتا انکساری سکھاتا اللہ کے اختیارات اس کی صفات کا اطراب سکھاتا اللہ کی پہچان کرواتا اور سب سے بڑھ کے یہ تربیت کرتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو لیکن یاد رکھئے انشاءاللہ کا کہنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک واجبی سا طریقہ اور رسمی سا طریقہ نہیں ہونا ضروری اس کو باقاعدہ دل میں یہ سوچ کے کہا کریں کہ میں یہ جو کام کروں گی وہ اپنی توفیق سے نہیں وما توفیق اللہ اللہ کی توفیق اور حکم سے ہوگا اس کو صرف دل کی ادائی زبان کی ادائی اور نوک زبان سے نہیں انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائی سے اطراف کی شکل میں ادا کریں اور بس اوقات کچھ لوگ انشاءاللہ کہ اس کلمہ کو مسیوز بھی کرتے اور ڈسٹورٹ بھی کرتے مسئلہ انبس اوقات میں آپ کو بتاؤ یہ کچھ لوگوں کا ایک کام کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی محض انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی شخص نے کسی کو دعوت دی آہ میرے گھر آئے نا ہا جی انشاءاللہ میں آؤں صد ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیت ارادہ تو ہے اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں کر لوں گا تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر تم بھول جاؤ ایسی بات سے نکل جائے فوراں تو اپنے رب کو یاد کہو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس ماملے ہے تو ایک کلینڈر کے حوالے سے تین سو اور دوسرے کلینڈر کے حوالے سے تین سو نو سال ہیں واللہ ہو عالم یہ کلینڈروں کا فرق ہے جس کی بنیاد پر تین سو یا تین سو نو سال ہیں یا ویسے ہی کچھ شوایات میں ایک اور دوسری میں ایک ہے تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدد زیادہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب پوشید احوال اسی کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مقلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوان نہیں وہ اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا رسول ان کے سوچ ان کے عمال ان کے افعال ان کے اخلاق اور ان کے رزا پر اللہ کے لئے تبقل کرو سوم آمین